اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایڈیو چانل جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو خبر دوں گی سعودی عرب ایران اور چین کے حوالے سے جو کہ ملڈلی اسٹ ریجن میں ایک بہت سٹیبیلٹی کا مضبوطی کا کردار ادا کرے گی اس پورے ایکورڈ میں چائنا نے اپنا بہترین کردار ادا کیا ہے اور یہ قابل تاریف ہے اور بہت حیران کن بھی ہے یہ خبر بیسکلی پچھلے جمعے کی ہے فرائیڈے کی لیکن اس کو سنڈے کے روز جو ہے بارہ مارچ کو خلیش ٹائمز میں پبلش کیا گیا ہے یہ بیسکلی جس طرح بیجنگ میں ہم نے دیکھا کہ جو مسٹر بانگی ہیں جو کہ چائنا کے سب سے سینر ڈیپلومیٹ ہیں چائنا کے سب سے سینر ڈیپلومیٹ نے اپنا یہاں پہ کردار ادا کیا ہے یہ پکچر چھپی ہے اور یہ بیجنگ کی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں خلیش ٹائمز میں پبلش ہوئی ہے خبر اور اس تمام تر خبر میں جو مجھے انٹریسٹنگ سیچویشن لگی کہ میں ریجنز کو observe کرتی ہیں جس طرح افغانستان کی خطے کو جب ہم observe کرتے ہیں تو پاکستان کا کردار بہت ہی کلیدی ہے اس میں اور سعودی ایران کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ چائنا جو اس میں اپنا کردار ادا کرے گا یو اے میں یہ ایک ریجنل پاور کی بھی ڈیبیٹ ہے اس وقت اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو سعودی ارب کے منسٹر آف سٹیٹ تھے وہ شامل تھے اور ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں وہ اور ساتھی ساتھ ایران سے جو سپریم ناشنل سیکیورٹی کانسل سیکریٹری ہیں وہ تھے تو ان دونوں نے ہندشیک کیا اور ڈیplomatic relationship میں ہندشیک کا مطلب صرف ہندشیک نہیں ہوتا یعنی کہ strengthening of the diplomatic ties ہوتا ہے خبر کا پہلا پارگراف میں اگر آپ کو پڑھ کے سنا ہوں تو the UAE and other regional powers in the Middle East are hopeful that the resumption of diplomatic ties between Saudi Arabia and Iran will go long way in strengthening the regional stability and security تو یہ UAE کی طرف سے بھی اس کو خوشائین ثابت کیا گیا ہے سمجھا گیا ہے کیونکہ Middle East کا جو region ہے اس میں ایک stability کا کردار ادا کرے گا یہ اور یہ خبر بہت بڑی ہے کیونکہ پاکستان میں بھی جب ہم دیکھتے رہے ہیں تو پاکستان نے ہمیشہ سعودی ایران رفٹ کی وجہ سے سفر کیا ہے اب یہ دونوں one platform پر ہیں اور دونوں کو جو ہے UAE کی طرف سے خوشخبری اس پہ جو ہے congratulate کیا گیا انہوں نے call کی اور انہوں نے اس خبر کو بہت ہی positive قرار دیا ساتھی ساتھ اس خبر کو سیریا نے بھی welcome کیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ خبر جو ہے جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کے لیے بھی خوشائن ثابت ہوگی کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ unfortunately جو باقی کے مسلم ممالک ہیں Arab countries ہیں وہ بھی کافی destabilize دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ایک ray of hope کا کردار ادا کرے گی یہ خبر UAE کی جو minister ہیں انہوں نے اس پہ چائنا کی بھی بہت زیادہ تاریخ کیونہوں نے کہا کہ چائنا کی وجہ سے یہ resumption ہو سکتا سعودی-Iran diplomatic relation کا اور انہوں نے ہائیلائٹ کیا اس اس historical moment کو اور انہوں نے کہا کہ چائنا نے ایک بار پھر سے distinguish relationships میں اپنا ایک leaders کی طرح ایک کردار ادا کیا ہے اور اس تمام در situation میں جس طرح سیریہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سیریہ کی فورنڈ منسٹر نے بھی welcome کیا اس agreement کو اور انہوں نے اس کو as a ray of hope دیکھا اور اس پوری situation میں میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے بھی اچھی خبر اس لیے ہے کہ پاکستان پہ جس طرح میں نے بتایا کہ انفورچنٹلی پاکستان نے سفر کیا ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے اب ہو سکتا ہے لیکن ایک اور مجھے خیال ہے کہ اگر اس وقت امران خان ہوتے تو وہ اس خبر سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بہت زیادہ اس فائدے اس طریقے سے اٹھاتے کہ ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ وہ کوئی trade ties کرتے ان ٹرمز آف جس طرح ہماری جو گیس پائپ لائن کا معایدہ ہے وہ بھی بیش میں دربدر ہے ہمارے انرجی کے معایدے بہتر ہو سکتے ہیں دونوں کے ساتھ کوئی اوئل کے حوالے سے بہتر معایدے ہو سکتے تھے اور ایران تو بالکل ہمارے نیوروڈ میں ہے اس خبر کو وہ اچھے سے کیش کرتے لیکن مجھے تو امید نہیں ہے اس حکومت سے لیکن اللہ کرے شاید وہ کچھ اس خبر سے فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کے لئے سوچیں اس پوری situation میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے چائنا نے اپنا ایک لیڈر کا ایک گلوبل لیڈر کا ایک بار پھر کردار ادا کیا ہے اور یو ایس کو ایک بار پھر مات دے دی ہے چین نے چین کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف economic ties کے اوپر فوکس کرتا ہے وہ transcontinental project کے اوپر فوکس کر رہا ہے اور وہ اس قسم کی دوستی کو promote کر رہا ہے جو peace کے اوپر ہے جس کا کہیں سے بھی کوئی war کے ساتھ military کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے سیناریو میں چین نے ایک بار واضح کیا کہ اس پورے دونوں ممالک کی دوستی میں کوئی ان کا hidden motive نہیں ہے وہ کسی ریجن کے اوپر control نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی کے اوپر اپنا جو ایک زور ہے وہ نہیں منوانا چاہ رہے ہیں اس کو انہوں نے ایک positive جو ہے جیسٹر کی طرح آگے پڑھا ہے تاکہ دنیا میں آمن ہو اور جو ٹریڈ ہے وہ بہار ہو سکے کیونکہ چین کو صرف اور صرف پیسے بزنس اور ترقی سے مطلب ہے اور ساتھی ساتھ میں یہ سوچ رہی تھیں کہ اس خبر کا آخر امریکہ پہ کیا اثر ہوگا امریکہ کیسے ریاک کرے گا لیکن officially جو ہم نے دیکھا اس میں کیا سٹیٹمنٹ آتا ہے تو اس میں ایک پارغراف میں مو بھی آپ کو پڑکے سنا دیتیو میں والدی اس also welcomes any efforts to help and end the war in yemen and deescalate the tension in the Middle East region white house press secretary kareem jean parry said however the state department offered a word of caution about an agreement in which america seems to have played no part of course it remains to be seen whether the iranian regime will honor their side of the deal a mubham statement is no clarity but UN secretary general Antonio Gotras got this from this but the other is that UN plays diplomatic way they have criticized and said that they welcome China deal which is on Uman and Iraq have promoted this peace talks promote and they have said that this dialogue will be better to the of the Iranian backed Lebanese military and political ہزباللہ حسن نسٹرلا said that agreement could open new horizons in Lebanon, Syria and Yemen. یہ بہت important statement ہے ہزباللہ کی طرف سے. ہزباللہ حسن کہتے ہیں کہ یہ Lebanon Syria اور Yemen کے حوالے سے بھی ایک خوشائن خبر ہوگی اور جس طرح Syrian foreign minister نے بھی کہا کہ یہ ایک ray of hope ہے اور پھر ایک اور statement آیا جہاں جہاں crisis ہے جہاں جہاں war ہے اس کو ختم کرنے کی کہیں نہ کہیں کوئی possibility ہو سکتی ہے اگر China نے مزید اس طریقے سے محنت کی یا Saudi Iran Accord جو ہوا ہے دونوں ممالک اس پر کھڑے رہیں اور دوستی اپنی continued رکھیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور پاکستان کے لیے بھی یہ positive خبر ہے لیکن اگر پاکستانی حکومت اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس میں اپنا ایک کردار ادا کرے. آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ